روباب بہت خوش ہوتی ہے کہ سکندر مجھ سے تنگ آ چکا ہے اب اس نے خود کہا ہے کہ یہ مجھے ازاد کر دے گا پھر روباب سکندر سے کہتی ہے کہ آپ مجھے ازاد کر دیں آپ نے کہا ہے نا کہ آپ مجھے ازاد کر دیں گے جواب میں سکندر کہے گا لیکن میری ایک شرط ہے اس پر روباب کہتی ہے کیا شرط ہے تو سکندر کہتا ہے کہ تمہارے گھر والے سب اکٹے ہوں گے ہمارے گھر والے بھی پھر تم نے کہنا ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی مجھے اس سے ڈیووس چاہیے تو پھر میں تمہیں ڈیووس دے دوں گا اس پر رباب خاموش ہو جاتی ہے کہ میں یہ کیسے کر سکوں گی یہ تو بہت مشکل کام ہے تو سکندر کہتا ہے جو بھی ہے تمہیں یہ ڈیمانڈ تو میری پوری کرنی ہوگی تب ہی میں تمہیں طلاق دوں گا اور سکندر ویسے بھی اسے اگنور کر رہا ہوتا ہے یہ لنگڑا رہی ہوتی ہے جیسے بھی اس کی حالت ہوتی ہے سکندر بلکل اسے اگنور کر دیتا ہے کہ میرے لارڈ پیار نے اسے بگار دیا ہے ٹھیک ہے یہ مجھ سے کھلا چاہتی ہے الاد کی چاہتی ہے تو پھر جیسے اس کی مرضی میں اسے کیوں باندھ کر رکھوں اور کیوں اس کے ناس نخرے اٹھاؤں دوسری طرف شوکت کی بیوی جب گھر جاتی ہے تو تماشا شروع کر دیتی ہے اپنے بیٹے کے سامنے کہ آج تمہارے بابا رنگے ہاتھوں سبین کے ساتھ میں نے پکڑے ہیں یہ دونوں کافی شاپ پر بیٹھے تھے اور سبین کو دیکھو بعد میں جب میں نے انہیں پکڑ لیا تو کہنے لگی کہ میں تو رواب کے بارے میں ان سے بات کر رہی ہوں کہ رواب کو سمجھائیں کہ وہ سکندر کے ساتھ خوش رہے اس پر شوکت کہتا ہے کہ تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا ہے تمہیں میری بات کیوں نہیں سمجھا رہی تم بچوں کے سامنے اپنا اور میرا تماشا کیوں بنا رہی ہو وہ صرف اور صرف اتفاق تھا اس پر اس کی بیوی کہتی ہے یہ اتفاق تھا کل کو آپ اس سے شادی کر کے اسے گھر لے آئیں گے اور کہیں گے یہ بھی اتفاق ہے شوکت کہتا ہے ہاں میں اس سے شادی کر لوں گا کر لیتا میں اس سے شادی اگر وہ مان جاتی پھر برسوں پہلے یہ جو تمہیں ڈر لگا رہتا ہے نا وہ تمہارا ڈر ختم ہو جاتا اور آج یوں تم میرا تماشا نہ بنا رہی ہوتی علینا اپنے سوسر کی بات سن کے حیران ہو جاتی ہے کہ انکل کیا کہہ رہے ہیں کہ پھوپو نہیں مانی یہ کیا مسئلہ ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر وجہ کیا ہے پھوپو کیوں نہیں مانی ادھر رحیل اپنی والدہ کو سمجھاتا ہے جو کہ گمرے میں بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے کہ دیکھا تم نے اپنے بابا کی باتیں کس طرح مجھے دھمکی دے کر گئے ہیں رحیل کہتا ہے نا موم آپ بھی سمجھ جائیں جب بابا کہہ رہے ہیں کہ اتفاق تھا تو پھر آپ کیوں اتنا بڑا ایشو بنا رہی ہیں اب انہیں غصہ تو آئے گا نا جب آپ بات کو چھوڑ ہی نہیں رہی آپ اس بات کو یہی پر چھوڑ دیں اب بھلا اس عمر میں وہ کیا شادی کریں گے اگر کرنی ہوتی تو پہلے ہی کر لیتے دوسری طرف روباب فرق سے ملنے کے لیے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جیسا تم نے کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا اتنا دنگ کیا نا میں نے سکندر کو کہ وہ راضی ہو گیا تھا مجھے چھوڑنے پر لیکن اس نے ایک شرط رکھی ہے کہ وہ سب کو اکٹھا کرے گا سب کے سامنے میں نے مطالبہ کرنا ہے کہ سکندر مجھے طلاق دے دو پھر وہ مجھے طلاق دے گا اس پر فرق کہتا ہے کہ کر لو اس میں کونسی بڑی بات ہے تو میری خاطر یہ نہیں کر سکتی جواب میں روباب کہتی ہے کہ فرق تم جانتے ہو نا وہاں پر بابا ہوگا پہلے بابا نے کس طرح میری شادی کروائی تھی سکندر کے ساتھ وہ خود کو مارنے لگے تھے تب میں نے سکندر سے شادی کی تھی اگر اب میں نے ایسی کوئی حرکت کی وہ سچ مجھ ہی خود کو شوٹ کر لیں گے میں اپنے بابا کو نہیں کھونا چاہتی ویسے بھی اب وہ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگیا ہے مجھ سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی علینا بھابی سیڑیوں میں کھڑی تھی اور میں اسے دھکا دینے لگی تھی کہ اس کی وجہ سے آج میں اس گھر میں ہوں اگر علینا بھائی سے محبت نہ کرتی ان دونوں کی شادی نہ ہوتی تو میری بھی شادی سکندر کے ساتھ نہ ہوتی تو سکندر نے وہ سارا سین دیکھ لیا ہے اب وہ مجھ سے نفرت کرنے لگ گئی ہیں اس طرح سب کی نظروں میں میں بری بن گئی ہوں بھائی بھی مجھے ہی برا سمجھتا ہے تو فارق کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے نا تم اب اس سے پیار سے بات کیا کرو اسے جتنے مال پیسے بٹورو فارق کا تو یہیر انداز ہے نا کہ اب علینا کا شہر مالدار ہے جتنے پیسے کہوں گا یہ مجھے لال آ کر دیتی رہے گی جیسے ہی یہ سکندر کو اپنائے گی تو سکندر اس کی ہر خواہش پوری کرے گا کیونکہ سکندر اس سے محبت کرتا ہے فارق کے کہنے پر اب رباب سکندر کے پاس آتی ہے لیکن سکندر اس سے بات نہیں کرتا جیسے ہی یہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے سکندر کہیں اور چلا جاتا ہے رباب اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے تو سکندر اپنے سٹڈی روم میں بیٹھ کر کام کر رہا ہوتا ہے رباب اس کے لیے چائے بنا کر لاتی ہے تو سکندر کہتا ہے شکریہ پھر رباب کہتی ہے کہ آپ مجھے اگنور کیوں کر رہے ہیں اصل میں نا آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں جس طرح میری شادی ہوئی مجھے مجبور کیا گیا اچانک سے اگر آپ کی اس طرح شادی ہوتی تو آپ بھی میری طرح ہی ریاکٹ کر دینا جواب میں سکندر کہتا ہے ہاں میں تمہیں موقع دے رہا ہوں تم سمجھو خود کو اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں میں نے تمہیں کون سا قید کیا ہوا ہے اس پر رباب کہتی ہے نہیں میں اپنی شادی کو ایک موقع دینا چاہتی ہوں میں آپ کو سمجھنا چاہتی ہوں اس پر سکندر بہت خوش ہو جاتا ہے کہ اسے بھی میرا احساس ہو گیا ہے اب یہ دوبارہ سے رباب کی تصویروں کے جو اس نے پرزے کیے ہوتے ہیں انہیں جوڑے گا رکھے گا کہ رباب کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے لیکن رباب اس سے محبت نہیں کرے گی وہ اس کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد علینا کو نقصان پہنچائے گی علینا کو برا بنائے گی سب کی نظروں میں تاکہ اس کا بھائی اسے چھوڑ دے اور پھر سکندر کو بھی مجبوراً مجھے چھوڑنا پڑ رہی ادھر سبین بیچاری بھی تنہا کھڑی اپنے روم میں سمندر کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور گہریے سوچوں میں گم ہوتی ہے کہ کس طرح شوقت نے اسے چھوڑا اس عورت کی باتوں میں آ کر اور بعد میں اب یہ مجھے اپنانا چاہتا تھا میں نے اسے چھوڑ دیا کتنی باتیں سنائی اس عورت نے مجھے جبکہ میرے اور شوقت کے درمیان میں اب ایسا کچھ نہیں ہے ادھر جب سکندر دیکھے گا کہ رواب اس کا کتنا خیار رکھ رہی ہے اس کی گھر والوں کا بھی خیار رکھ رہی ہے پھر یہ سکندر سے اجازت لے گی کہ میں کچھ دن کے لیے امی کی ہاں رہنا چاہتی ہوں کیا رہ سکتی ہوں سکندر کہے گا ہاں کیوں نہیں تم تیار ہو جاؤ میں تمہیں وہاں پر چھوڑ کر آتا ہوں اس کا اصل مقصد ہوتا ہے علینا کو نقصان پہنچانا اب تو اس نے سکندر کا اعتماد بھی حاصل کر لیا ہے اس کے آگے پیچھے اس طرح گھومتی تھی سکندر کو لگا کہ اب سچ میں ہی رواب کو اس سے محبت ہو گئی ہے رواب بدل گئی ہے اب وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی کیونکہ رواب کے بھائی نے اور اس کی امی نے اس کی اچھی خاصی کلاس لی ہے کہ رواب سب تمہیں کسوروار ٹھہرا رہے ہیں تمہارا بھائی تم سے ناراض ہے کہ تم نے جان بوجھ کے علینا کو دھکا دیا ہے اب یہ علینا کے ساتھ ایسی حرکت کرے گی نا علینا کی گھر میں آکے کہ کسی کوئی شک بھی نہیں ہوگا اس پر اور سارا کسور ہو جائے گا علینا کا کہ علینا نے جان بوجھ کر اپنے بچے کو نقصان پہنچایا ہے وہ چاہتی ہی نہیں تھی یہ بچہ اس لیے اس نے یہ حرکت کی ہے پہلے بھی اس نے رواب کو بدنام کیا ہے اور اب آپ لوگوں نے دیکھ لیا اس میں رواب کی کوئی گلتی نہیں علینا کی ہی ساری گلتی ہے اس طرح علینا ناراض ہو کر اپنی گھر بیٹھ جائے گی راہیل کو علینا سے نفرت ہو جائے گی غصہ ہو جائے گا کہ اس نے یہ حرکت جان بوجھ کر کی ہے دوسری طرف رواب بھی اپنی گھر بیٹھ جائے گی سکندر سے کہے گی کہ علینا اگر اس گھر میں واپس نہیں آئے گی تو پھر میں بھی نہیں آؤں گی کیونکہ یہ وٹے سٹے کا کام ہے موسیقی